اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ جہالت کو دور کرنا علم کی وادی میں قدم رکھنا یعنی عالم بننا یعنی جہالت کو دور کر کے شریعت کا جاننا اسلام کا جاننا دین کا جاننا حرام کا جاننا حلال کا جاننا اچھی چیزوں کا جاننا بری چیزوں کا جاننا یہ آپ کو کسی اور اسٹیج پہ ملنے والا نہیں ہے علاوہ حسین ابن علی کے لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں نے یہ ایک نظریہ باطل کرنا چاہتا ہوں جو نظریہ بن گیا ہمارا کہ بڑا سواب ملے گا نہیں سواب تو ملنا ہی ہے لیکن سواب سے بھی کوئی بڑی چیز ہے جو مجلس اور محفیل میں آپ کو ملنا ہے اور وہ ہے جہالت کا دور کرنا اس لئے کہ جتنا جتنا انسان جہالت کو دور کرتا چلا جائے گا اتنا ہی آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے گا سلامات پڑھیں محمد اور آل محمد پر سب سے زیادہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں آپ جوان سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آل محمد کے قریب کرتی ہے عبادت سے بھی زیادہ عبادت سے بھی زیادہ اگر کوئی شے آپ کو آل محمد سے قریب کر سکتی ہے تو اس شے کا نام ہے علم اس لئے کہ عبادت بغیر علم کے اگر ہو تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوتا اسی لئے نبی نے فرمایا وہ دو رکعت نماز جو آلم پڑھے اور وہ ستر رکعت نماز جو جاہل پڑھے تو آلم کی دو رکعت جاہل کی ستر رکعتوں سے بہتر ہے کیوں؟ اس لئے کہ عبادت کا وزن علم سے بڑھتا ہے جتنا جتنا آپ کی عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا جتنا جتنا آپ کے علم کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اتنی اتنا آپ کی عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اور جب آپ کا علم انتہا پر پہنچ جائے تو تلوار کا ایک وار بھی سقلین کی عبادت پر باری ہو جاتا ہے ایک سلاوات پڑھ دیں محمد اور عالم محمد پر یہ ہے تعلیم یہ ہے علم یہ ہے نولیج ہمارے جوانوں کو ہمارے بچوں کو اور تمام اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کو سب سے زیادہ اگر کسی شہ سے پیار ہونا چاہیے تو وہ ہے علم انہی میں سب سے بڑے انجیرین ہونے چاہیے انہی میں سب سے بڑے جج ہونے چاہیے انہی میں سب سے بڑے وکیل ہونے چاہیے انہی میں ڈاکٹر ہونے چاہیے انہی میں پی ایچ ڈی ہونے چاہیے ہر طرح کے علم میں ماہر ہونا چاہیے ایک علی والا اس لیے کہ اس نے دامن ہی ایسے کا تھامہ ہے جو سلونی کا دعویدار ہے تو جس قوم کا مولا علی ہو وہ قوم جاہل اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ کو سب سے ریادہ توجہ میرے جوانوں آپ کو اپنے بچوں کو آپ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی ہے اس لیے کہ یہ ماہ رجب عالم اسلام کا عظیم مہینہ کہ جس کو ہم شہر الحرام میں سے ایک مہینہ قرار دیتے ہیں میں آپ کے لیے بزرگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں میں بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں چار مہینے بارہ مہینوں میں سے ایسے ہیں جن میں قتال حرام ہیں جن میں جنگ حرام ہیں اور ایام جاہلیت میں عربوں کے درمیان بھی یہ مہینہ قرآن کی آیت آنے سے پہلے بھی ان چار مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے وہ رجب زیقاد زیلہیج اور محرم کتنے مہینے ہیں چار تاکہ آپ کو یاد ہو جائے چار مہینے ہیں محترم مہینے یعنی جن میں قتال حرام ہے جن میں جنگ حرام ہے وہ کون کون سے ہیں رجب اس کے بعد زیقاد یعنی بیٹھنے کا مہینہ زیقاد ماشاءاللہ آپ کو تو عربی بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں اتنا تو سب کی سمجھ میں آتی ہے قاد یعنی بیٹھنا زیقاد زیلہیج محرم اور ادھر سے لیا گیا ہے رجب تو یہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال قتال حرام کر لیا کرتے تھے اپنے اوپر ایام جاہلیت میں بھی مکہ والے اور مدینے والے ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے ایام جاہلیت میں بھی اتنا شعور تھا کہ وہ اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے کہ جس میں جنگ حرام ہے مسلمان کا شعور اتنا گر گیا کہ یہ ہر مہینے میں لڑتا اذا کسی مہینے کی کوئی پرما نہیں ہے ہمارا مومن بھائی مسجد میں آکے یہ لڑنے لگے مجلس میں آکے یہ لڑنے لگے ماتم کرتے ہوئے یہ لڑنے لگے رجب تو بہت دور کی بات ہے